السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انشاءاللہ آج ہم 23 سے 33 تک کریں گے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو ہم پیار محبت کی اور ان کے مسائل کی بات کریں جو کہ لڑکا لڑکی کے درمیان ہے لیکن آج کل یہ عمل قومن لوت جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ قومن ہوتا جا رہا ہے کہتی کہ فیس بک پہ میں نے ایک جگہ پڑھا اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے اگر اس کو جب ڈیٹیل پڑھنی شروع کی جس میں اس کے فیور میں بات کی جارہی تھی تو وہ مسلمان بچے بچیاں تھیں جو کہ انہی چیزوں کو جسٹیفائی کر رہی تھی تو باقی ہے کہ اسی لیے اس کو بیماری کہا گیا ہے گل کی بیماریوں میں لڑکا لڑکی کا تعلق لڑکے کا لڑکے سے تعلق لڑکی کا لڑکی سے تعلق شادی کے بعد تعلق آفس میں ویسے ہی فلرٹ کرتے رہنا دوستیاں لگانا یہ بھی آپ کو نظر آئے گا بھائی کہنا ایک تو مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ ہر ایک کو بھائی کیسے آپ بنا لیتے ہیں اپنے بھائی سے کوئی شیرنگ کرنے کو دلنی چاہتا جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسائل آتے ہیں نا جب آپ غیر فطری چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان سب معاملات میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ سے گناہ ہو گیا اور گناہ ہونے کے بعد اب آپ پریشان ہیں آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا لیکن ساری زدگی کے لیے وہ گلٹ بار بار رہتا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک گلٹ وہ ہوتا ہے جس کو ہم ہیلدی گلٹ کہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے جب آپ کو اپنی کوئی پچھلی بات یاد آئے اور آپ کو افسوس ہو تو آپ توبہ استغفار کی کسرت کرتے ہیں اپنے عمال کو اور مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری یہ کہ آپ آئندہ کے لیے بھی alert ہو جاتے ہیں جب گلٹی فیلنگ آئے نا تو رادر کہ آپ پاسٹ میں رہیں بار بار سوچیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا یہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں وہاں پہ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں استغفار کی اور اچھے کاموں کی کسرت کروں گی اسی طرح جو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں اور وہ میری جیسے بے وکوفیاں کر رہے ہیں میں ان کو سمجھاؤں گی اسی طرح سے اور ساتھ آئندہ کے لیے میں کیرفل ہو جاؤں گی آئندہ کے لیے میں نے مہتات رویے سے اپنی زندگی گزارنے گی یہ گلٹ آپ کو ایک پوزیٹیو انسان بنائے ایسا انسان بنائے جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ایسا انسان بنائے کہ آپ اپنی اصلاح اور کریں لیکن اگر آپ نے گلٹ میں رہ کے دکھ میں رہ کے پھر وہی کام بار بار کرنے تو وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک شیطانی حملہ آپ کے اوپر ہے پھر آپ اپنی اصلاح کا پیکج نہیں لے کے چل رہے ہیں آپ سیلف پٹی میں چلے گئے ہیں آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں میں کتنی مظلوم ہوں میں کتنی ٹریجک زندگی ہے میری اور میرے ساتھ کتنے مسائل ہوئے ہیں تو وہ آپ کبھی بھی آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو pain of past ہے زخم ہے کچھ چوٹ ہے تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹانکے لگ چکے ہوتے ہیں fracture تھا تو وہ آپ نے plaster لگا جاتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ہڈی جھوڑ گئی ہے لیکن جب یہ سردی کا موسم آتا ہے تو آپ کو اس جگہ پہ درد ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز میری مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی یا ایک جگہ پہلے چوٹ لگی تھی وہ ٹھیک ہوگی دوبارہ اگر اسی جگہ ٹھوکر لگتی رہے تو کیا ہوتا ہے وہ چوٹ زیادہ پھر وہاں پہ تنگ کرتی ہے تکلیف دیتی ہے آپ کے کئی stitches لگے ہوئے ہو تو لوگوں کو دیکھ دینا لگتا ہے کہ آپ کا وہ system بلکو ٹھیک ہے لیکن آپ کو وہاں پہ ایک difference ہی feel آتی ہے جب انسان کو past میں کوئی انسان کی زندگی میں کوئی بھی tragedy چاہے وہ حلال پہ حرام پہ لیکن کوئی دکھ چیچھے four 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 اوپر کوئی اور ورڈ ہے تو ہماری زندگی میں ہر چیز pain 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 مدد موسم نہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ جب وہ تھا تو کتنا اچھا موسم لگتا تھا یہ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ڈیش ان کو بڑی پسند تھی یہ جب میں رنگ پہنتی تھی تو بہت تعریف کرتے تھے اب ہر چیز میں ہم اس دکھ کو enhance کرتے ہیں تو اس کے بقائدہ آپ گوگل کریں طریقے ہوتے ہیں how to overcome pain of past کیسے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا جائے اللہ تعالیٰ نے راستے دیا ہمیشہ سوچا کریں کہ جو بیماری آتی ہے نا اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا علاج ہے مجھے اس علاج تک پہنچنا ہے رہا کہ میں اپنی misery کو بڑھاتی ہوں یہ بھی بہت important ان کا ایک سوال ہے کہ آپ سے گناہ ہوا آپ نے سچی توبہ کی آپ نے کہا کہایدہ میں نے نہیں کرنا پھر دوبارہ وہ گناہ کیا اب انسان کو یہ گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میری توبہ سچی نہیں تھی میرا ایمان اس قابل نہیں ہے شاید اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوئی اچھا اس چیز کو بھی ایک balance میں رکھنا چاہیے دیکھیں جب آپ آپ کے ساتھ ایک گناہ ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں مثلا گناہ ہوا اس کے جو اسباب تھے ان پر نظر نہیں ڈالتے گناہ ہوا ہمیں احساس ہوا ہم نے توبہ کی اور دوبارہ ہم اسی طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جیسے گزار رہے تھے جو اسباب ہے ان کو analyze نہیں کرتے دوائی شافی وہ کتاب ہے جو آپ کو اسباب کو analyze کرنا سکھاتی ہے کہ کس وجہ سے میں اس گناہ میں پڑی اچھا میرے تو اپنے والدین سے اچھے تعلقات نہیں میں married تھی میرے اپنے husband سے اچھے تعلقات نہیں میں social media پہ بہت زیادہ بیٹھتی ہوں میں کوئی constructive کام نہیں کرتی میں filmیں زیادہ دیکھتی ہوں میں novel ایسے پڑھتی رہی ہوں میں ان چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ رہی ہوں آخرت پہ میرا یقین کم ہے تو جو آپ اپنا issue identify کرتے ہیں آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے مطلب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں آئندہ social media پہ کسی سے chat کرتے ہوئے دوستی تھی نہیں کروں گی لیکن آپ نے social media نہیں چھوڑا وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور دوبارہ اسی سے آپ کے تعلقات ہوں گی آپ کہتے ہیں آئندہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی لیکن آپ college university میں پڑھ رہی ہیں آپ کی group بھی بننے ہیں لڑکوں کے ساتھ interaction بھی ہونی ہیں وہاں پر آپ نے اپنی گفتگو کو محتاط نہیں کیا آپ نے یہ سوچا نہیں میں محبت نہیں کسی سے کروں گی لیکن یہ نہیں سوچا کہ میری کیونکہ یا تو گفتگو محتاط نہیں یا میرا لباس درست نہیں یا یہ کہ میں فارغ ذہن کے ساتھ یہاں بیٹھی رہتی ہوں میں desperate ہوں میں healthy کھانا نہیں کھاتی میں ایکسرسائز نہیں کرتی جو جو لوازمات کرنے چاہیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے وہ میں نہیں کر یہ جو کہہ گیلٹ کی بات تو اس میں نے ایکزامپل دیا ہے عمر رضیلانہ کی اکرمہ بن ابی جہل کی خالد بن ولید رضیل 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 اب آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے رزیسٹ کرتے رہے لیکن جب دین کی طرف آئے تو کسی چیز نے دین میں ایکسل کرنے سے نہیں رکھا پوری دنیا میں جو دومیسٹک ابیوز کے اوپر کام کرتے ہیں دیکھا یہ گیا کہ خاتون اگر ان کے حزبن ان کو مارتے ہیں اور یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اب انہوں نے طلاق لے لی پھر اس کے بعد ایک اور جگہ ان کی شادی ہوئی تو دوبارہ اس شادی میں بھی خوش نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ ان کے اندر سکلز نہیں ہوتے ہنر نہیں ہوتے اس چیز کو ہینڈل کرنے کا تو جب وہ پہلی شادی تھی اس میں انہوں نے سکلز کو استعمال نہیں کیا تو جب وہ آگے دوسری شادی میں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی وہ وہی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں شادی سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ کو اپنی اپنی والدہ سے تو تڑا کرنے کی عادت ہے تو پھر آپ کی ساس کی خیر نہیں پھر آپ جا کر آگے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت بتمیزی سے رہیں گے اپنے گھر میں اپنے معاملات دیکھ لیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ آپ کے کیسے ہیں اگر ان کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کو برداشت کرنے والی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی شادی شدہ زندگی بھی کامیاب ہوگی لیکن اگر آپ بتمیزی کرتی ہیں اٹیشور دکھاتی ہیں جب آپ اس گھر میں جائیں جس کا محول ہی دیفرنٹ ہے آپ سے جن کی ڈیمانڈ جی ڈیفرنٹ ہے تو جو ہمارے بہت قریبی ہیں ان کے ساتھ جب ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں کیسے کرنا تو باقی باہر بھی ٹولرنس ہماری آتی ہے اب ہم گناہوں پر بہت ساری بات کریں گے انہوں نے اللہ سے تعلق کی بات کی تعلقات ہوتے حرام جو ہماری ڈیزائر پر بیسٹ ہوتے ہمارے دل کے ساتھ جڑے ہو ہوتے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں باقی گناہوں کی نویت نہیں پتا ہوتی ہم اپنے آپ کو باقی گناہوں کے بارے میں بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا ان گناہوں کو انڈرسینڈ کر رہے ہوتے تو یہ ہمیں بڑی معصوم چیزیں لگتی ہیں یہ ہمیں بڑا گناہ نہیں لگتا یعنی کہ آپ سوچیں کہ آج ہم بہت سارے گناہوں کے بارے میں جب پڑھیں گے آگے 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 کہ کیا گناہ ہوتے کیا کے زندگی سے نکال لیں پھوڑی دن کے لئے آپ اس طرح سوچیں اگر آپ کا دھر ہے اتنا گند ہے کمرہ گند گند گندگی گندگی لڑائی جگڑ فساد آپ پس میں تو اگر کوئی آپ کو ایک کونہ کہیں کہتا صاف کرو تو وہ آپ کے لئے پاس نہیں ہے لیکن جب آپ دھر صاف ستر آؤ تو چھوٹی سی چیز بھی آپ گندی نظر آئے تو جب آپ آپ نے آپ بائی لارج گناہ سے بچانا شروع کر دیں گے ہر گناہ پہ اپنے پر کڑی نظر رکھیں گے وہ چیزیں چھٹنا شروع ہوگی تو یہ والے جو گناہ یہ بھی پیارے چیپٹر 23 اس میں بہت لمبی لسٹ ہے خود تو اپنے لئے ساری لسٹ پڑے مثلا آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ آثار ماسی میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ رسول اللہ کی لانت کی ذات میں آ جاتا ہے اور رسول اللہ نے بہت سے گناہ پر لانت بھیجی کہ جن چیزوں پہ اللہ رسول کی طرح سے لانت کی گئی ہے جس پہ کوئی سزا آئی ہے وہ سب گناہ ہوتے ہیں مثلا ٹیٹوئنگ کرانے والا اور آج کل دیکھیں ٹیٹو کرانا کتنا عام ہو چکا ہے لڑکیوں میں بھی کسی نے بازو پہ کیا ہو ہے کسی نے پیچھے کیا ہوگا ہے اور آپ جب بار بار ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں نظر آتا پھر لوگ آپ کے ساتھ ایسا سوال اٹھاتے کہ نہیں مطلب اس پہ کیا گناہ ہے میں تو پھول بن رہی ہوں اچھا میں یہاں پہ کوئی اچھا سا word لکھوالوں be good تو اس میں کیا حرج ہے میں تو بس چھوٹی سی ایک میمری کے لیے چھوٹا سا کام کر رہی ہوں لیکن کیونکہ رسول اللہ نے اس پہ لانت فرمائی ہے تو ہمیں اس پہ دفعہ اس کے لیے کراہ حق محسوس کرنی ہے جہاں پر آپ کو نظر آئے آپ کو لگے اس نے ٹیٹوئنگ کر آئی ہوئی ہے تو آپ نے فور یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ نے اس پہ لانت فرمائی ہے اپنی سنسٹیوٹی نہیں جانے دینی چیزوں کے لیے کسی لڑکے نے بھی باڈی بیلڈر سا آیا مسلز ہیں اوپر سے اس کے ٹیٹوز نظر آ رہے ہیں تو لگتا بھئی یہ تو بڑا کول ہے وہ مطلب ہجاب پہن کے بھی قرآن پڑھ کے بھی ہم ان لانت زیادہ لوگوں کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں یہ extensions کے بارے میں آتا ہے اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر بالوں کو لمبا کریں جو ایسا کرنے کا پیشہ اختیار کریں رسول اللہ نے زمانے میں extensions کی بات کی اور آج کل آپ دیکھیں کہ شادی پہ ویسے آتے جاتے ہر کوئی آپ extensions کے لئے کہتا ہے کہتے نہیں میں بتا دوں گی اس لئے منع کیا گیا کہ دھوکہ نہ ہو تو میں دھوکہ نہیں دوں گی میں بتا دوں گی میں extensions لگائی ہو یہ تو نورمل سی چیز لگ رہی ہے ہمیں لیکن اس کے لانت ہے پھر آپ دیکھیں خواتین کے لئے جو خاص طور پر چیزیں چہرے سے بال اکھار نہ اب یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم نے اپنے آپ کو اس گنجائش ملتی ہے لیکن اپنے آپ کو یہ سوچ نہ کہ میں بہت بدصورت لگوں گی یہ مجھے کرنا ہے اب اس کو بھی آپ نہ آنا سمجھے پھر آپ دیکھیں کہ دانتوں کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ دانتوں کو گھس کر تیز کریں اور اس کا پیشہ کریں آپ کو بتائیں کہ آج کل اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسکراتے ہیں تو آپ دانت خوبصورت نہیں لگ رہے تو آپ دینٹس کے پاس چاہیں وہ آپ پورا ایک imprint لیتے دنیا جہان میں یہ بہت لوگ کروا رہے ہیں جو لوگ آپ خوبصورت چاہتے ہیں وہ یہ کرواتے ہیں تو وہ آپ کے دانتوں کو کیا کرتے اس کے مطابق لے کے ایک مول سا آپ کے دانت پہ آگے لگا دیتے ہیں اور آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کے دانت نظر آتے ہیں ہاں پھر ظاہر ہے کچھ کھانے پینے کیا آپ کی لیمٹیشن پر کتہ رحمی کرنے والا اس کے بارے میں آتا ہے پھر شراب شراب کے معاملے میں کن کن لوگوں پر لانت کی گئی ہے جو نچوڑے گا جو اس کو پلائے گا جو کھلائے گا جو پہنچائے گا اور جو سرف کرے گا جو اس کو بیچے گا جو اس کو بکری ہوتی ہے اور وہ کہتے کہ میں مجبور ہوں یا سٹور انہوں نے کھولا وہ کہتے کہ وہ ہر وقت لوگ آتے ہیں شراب مانگنے کے لیے تو وہ مجھے رکھنی پڑتی ہے تو ان سب چیزوں سے آپ کو بچانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے تو بہت سارے گناہ جیسے حلالہ چوری کرنا ربا والدین کو لانت ملامت کرنا جانوروں کو قربان کرنا اللہ کے نام کے بقائے ساری لسٹ آپ کے پاس ہے اس میں پھر بدات دین میں نئی چیزیں جات کرنا مردوں کا عورت کی طرح لگنا عورتوں کا مردوں کی طرح لگنا ہوموس سیکشوال جتنی سیکشوال پروورجنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے طریقہ بتایا ہے اس کے علاوہ جو بھی کسی قسم کے راستے کو اختیار کرے ان سب پر لانت کی گئی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے پر لانت کی گئی خواتین کے لئے کہ بہت زیادہ گبروں پر جانا جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پر تحمت لگانا ایون اڈاپٹیڈ بچے کو اپنا نام دینا صحابہ کی عزت نہ کرنا قطع تعلق رشوت دینا اب آپ دیکھیں یہ ہماری سوسائٹی بھری چیزوں سے ہم خود بہت ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرتے آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں اپنے فرینڈ کے ساتھ چلے جائیں آپ ان کے بات کریں تو سنسٹیویٹی نہیں گناہوں کی طرف اس چیز کا شعور بیدار کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ہم سارا دن بیٹھ کے کسی کو بتاتے رہتے ہیں دیکھو اس لڑکے سے بات نہیں کرو دیکھو اس سے نہیں ملو دیکھو یہ اس کو وہ چیز نظر ہی نہیں آرہی تو باقی گناہوں سے اس کو چھڑوانا شروع کریں اپنی زندگی میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ گناہ میری زندگی میں نہ ہو مجھے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو انسان گناہوں میں بہت زیادہ علیہ جاتا ہے اس پہ رسول اللہ کی لانت ہے جن گناہوں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے ڈپرائی ہو جاتا ہے کونسی اس کو چیز نہیں حاصل ہوتی نہ فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور نہ رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ غافر کی آیت نمبر سیون نائم میں جو آتا ہے اللذین يحملون العرش ومن حوله يسبیحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شئی رحم وعلم فاغفر للذین طابوا واتبعوا سبیل وقیهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن اللہ وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزوریاتهم انتا انتا عزیز الحکیم وقیهم السیئات جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے عدد ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تصویح تقدیز کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں یعنی بونس دعائیں بھی نہیں مل رہی ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی بے شک تُو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھ اب جیسے یہ سوال ہوا تھا ہمیں ایک گناہ کرتے ہیں دوبارہ اسی میں چلے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ گناہ تو ہم نے معافی مانگ لی لیکن جو بہت سارے اور گناہ جو شاید اس سے ہمیں ریلیٹڈ بھی نظر نہیں آرہے ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے تو گناہوں کی کسرک ہماری زندگی میں اتنی ہم ہم فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ہمیں ایکسٹر تربو پاور چاہیے نا ہر وقت یہی ہوتا ہے نا دیکھیں بہت سارے لوگ یہ تھوڑی سوچ کے کرتے ہیں وہ لڑکا کھڑا میں جا کے بات کرنی ہوں پھر آپ کی یہ intention نہیں ہوتی ہے کہ میں ایک casual سی ڈیلنگ ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے اور وہ کرتے کرتے پتہ ہی چلتا جب آپ پتہ چلتے ہے آپ کہتے ہیں یہ مجھ سے کیا ہو گیا اب آپ کتنا عرصہ اس relationship کو drag کرتے ہیں کیونکہ آپ پریشان ہیں اب آپ اپنے آپ سے اندر سے جنگ کار رہے ہوتے اچھے دوست تھے وہ پتہ ہی چلا ایک دن کیا ہو گیا جس بات ایسے ہو 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 اور اب رو رہے ہیں اب پریشان ہیں اب کیا کریں کتنے دن تو یہ ہی جنگ چلتی رہتی ہے وہ تعلقات بڑھتے رہتے اور اندر سے انسان سوچتا رہتے مجھے نہیں کرنا اور اس کے قرآن کا آئے تو ہم سسٹم بڑھ اچھے دیا ایک تو ہم پورا کونشیس لیول پر اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائیں ہر گناہ سے ہر قسم کے لسٹیں ہیں لمبی سے لمبی لسٹیں قرآن آپ پڑھ رہے ہیں مارک کر کر بچائیں یہ یہ مجھے ٹھیک کرنا ہم مقصر جب قرآن بھی پڑھتے ہم کہتے ہی یہ آیت کاش میری بہن پڑھ لیتی امی کو یہ پڑھ چاہیے میرے فلان رشتہ دار کزن کو دوست کو اپنے مارے میں نہیں سوچتے اپنا تذکیہ اچھا جب اپنا تذکیہ کرتے تو گلٹ میں گناہ گار ہوں میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی میں کچھ کار ہی نہیں سکتی میں ایسے ہی مر جانے ہے مجھے پتہ نہیں میں دوزخ میں جانے ایسا گلٹ جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے تو اپنے آپ کو دونوں رویوں سے بچانے فورا اپنی اصلاح کرتے چلے جانے اصلاح کا آہوں میں پھسا رہتا ہے اس کو کیسے کیسے عذاب ملتے ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں بالکل لائکلی نہیں لینا چاہیے ماسی کی کچھ سزائیں وہ ہیں جو امام بخاری نے سیدنا سمرہ بن جندب رضی عنہ سے روایت میں بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اقصد دریافت فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے صحابہ میں سے جن لوگوں نے خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب بیان کرتے ایک دن صبح خود رسول اللہ صلی اللہ نے بیان فرما آج میرے پاس دو آدمی آئیں اور مجھے اٹھایا اور کہا آپ ہمارے اہمراہ تشریف لے چلیں میں ان کے اہمراہ ہو لیا جب ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی چکھ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک شخص پتھر لے کر بارہ اصلی حالت میں آ جاتا ہے پھر وہ اس سے مارتا ہے اور اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے مرتبہ ہوا تھا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے یہ دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ اور پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑے میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑے اور ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی ہم نے جا کر دیکھا تو اس کے اندر ننگے مر ننگی عورتیں جلتی ہی نظر آدمی اس کے اندر تیر رہا تھا نہر کے کنارے ایک آدمی بے شمار پتھروں کا ڈھیر لگائے کھڑا تھا تیرنے والے تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا اور کنارے پہ کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے آ کر اپنا موں کھولا اس نے اس کے موں میں پتھر ڈالا وہ پھر پانی میں تیرنے لگا یہ حالت اس کی جاری نہیں میں نے اس کے مطلب پوچھا تو کہنے لگے آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے تو ایک وحشت ناک کراحل منظر آدمی دیکھا وہ آگ کے کنارے کھڑا تھا اور آگ کو دھونک رہا تھا اور آگ کے گرد چکر کار رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے اور ایک خوبصورت اندہ وسیع خیمہ دیکھا جو پوری طرح سجایا گیا ہے اس کے نیچے ایک طویل لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا جس کی لمبائی اس قدر تھی کس کا سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کے بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے ہم آگے بڑھے تو ہم نے ایک عظیم شان خوبصورت درخت دیکھا ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے کہ اس پر چڑھ جائے ہم اس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی امارتیں سونے اور چاندی کی انگٹوں سے بنی نہیں تھی ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا اندر گئے یا ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تبدیل ہو گئی تھی میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت ادن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے میں نے نیچے سے اوپر تک اس ہمارت پر نظر ڈالی یہ محل نہایت خوبصورت اور سفید تھا انہوں نے کہا یہ آپ ہی کا مقام ہے میں نے انہوں جانے دو انہوں ہیں جس نے قرآن یاد کیا تھا لیکن پھر بھول گیا